اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ ذریعا لی عبد الدہور و قرمہ اگلا مسئلہ ہے جب پربانی کی شرائط مذکورہ اسلام اقامت حالق نصاب ہونا اور قرریہ پائے جائیں تو بکری کا زباہ کرنا یا اونک یا گائے کا ساتمہ حصہ واجب ہے یعنی بکری کے اندر شراکت نہیں ہو سکتی بکری بھیر دنبائی جو سب آتی ہیں البتہ جو بڑا جانور ہے گائے اور اوٹ اس میں شراکت ہو سکتی ہے کم سے کم ساتمہ حصہ واجب ہے ساتمہ حصہ سے کم نہیں ہو سکتی بلکہ اوٹ یا گائے کی شرائط میں اگر کسی شریک کا ساتمہ حصہ سے کم ہے تو کسی کی قربانی نہیں ہوئی گائے یا اوٹ میں ساتمہ حصہ سے زیادہ کی قربانی ہو سکتی مثلا گائے کو چھے یا پانچ یا چار شخصوں کی طرف سے قربانی کریں ہوئی ہو سکتا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ سب شرعہ کاکس سے برابر ہوں بلکہ کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں ہاں یہ ضروری ہے کہ جس کا حصہ کم ہے تو ساتھ میں حصے سے کم نہ ہو شراقت کے مسائل آگے آ رہے ہیں تو گاہ تفصیلات تو وہیں کوہش کریں گے وہیں کور کی جائے یہاں میں اتنا بتا رہتا ہوں کہ قربانے میں اصل تو یہ ہے کہ ایک شب کی طرف سے ایک ہی جانور ہو چاہے وہ گائے ہو یا اونٹ ہو یا بکری ہو ایک شخص کے لیے ایک ہی جانور ہو وہ اس کی قربانی کرے اقل کا تقاضی تو یہی ہے لیکن جب حدیث پاک آگئی تو ہم نے پھر اقل کو چھوڑ دیا حدیث پاک حدیبیہ کے موقع پر صحابہ اکرام رضا اللہ دار مجمعین نے حضرت جابر کی حدیث ہے کہ بقرہ اور بزنہ میں صحابہ نے شرکت کی اور حضور نے منانی کیا جائز رکھا البقرہ تان سبعہ والبزنہ تان سبعہ یعنی حضور نے گائے اور اوٹ کے اندر ساتھ ساتھ حصوں کو جائز رکھا تو اقل کا تقاضی تو یہ تھا کہ ایک جانور ایک ہی شخص کے لیے کافی ہو وہی اس کی قربانی کرے لیکن ہم نے اقل قربان کیا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگئی تو جہاں حدیث ہمیں ملی وہاں ہم نے اقل کو چھوڑ دی اور ہم نے کہا کہ گائے میں اوٹ میں شراکت ہو سکتی ہیں ساتھ بندے مل کر شرکت کر سکتے ہیں قربانی کر سکتے ہیں کیونکہ سبہ ساتھ ہی کو بیتے عربی میں لیکن جہاں ہمیں حدیث نہیں ملی وہاں ہم نے اقل کو فالو کیا یعنی بکری اور بھیڑ اس میں ہم نے کہا کہ شراکت نہیں ہوئی کیونکہ تلسلے میں کوئی حدیث نہیں ہے تقاضی اقل بھی یہی ہے تو جہاں حدیث آئی وہاں اقل کو چھوڑا جہاں حدیث نہیں تھی وہاں پھر اقل ہی کو فالو کیا اب آپ کہیں گے کہ اگر اقل کو آپ فالو کر رہے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ گائے اٹھ کے اندر شراکت جائز ہے لیکن کیونکہ حدیث کے اندر سبعہ کے لفظ ہیں ساتھویں حصے کے لفظ ہیں تو پھر نہ ساتھ سے کم ہو نہ ساتھ سے زیادہ ہو لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ساتھویں حصے سے زیادہ کی ہو سکتی یہ کم کی نہیں ہو سکتی یہاں بھی تو آپ نے اقل کا استعمال کیا حدیث میں تو اس طرح کچھ نہیں آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل تو یہ تھا کہ ایک آدمی ایک ہی جانور قربانی کرے کوئی دوسرا اس میں شریک نہ لیکن حدیث کی وجہ سے ہم نے بڑے جانور کائے اور اوٹ میں یا اس کی جانوائیں بحث وغیرہ میں اس ذابطے کو چھوڑ دیا اگر اب شرقہ کے حصے ساتھویں حصے سے زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں تو اصل کی ریایت ہے اور اگر ساتھویں سے کم ہوتے ہیں تو اس میں حدیث کی مخالفت ہے تو ہم نے اصل کی ریایت بھی کر لی اور حدیث کی مثال کے طور پر ایک روٹی ہے اس کے اندر چار بندے شریک ہو جائیں تو ہر ایک کیسے میں چوتھائی آئی یعنی روٹی کے چار ٹکڑے ہو جائیں تو ہر ایک کیسے میں ایک ٹکڑا آیا لیکن اگر ایک شریک کم ہو جائے تو یقین حصے بڑھ جائیں گے یعنی پھر روٹی کے تین ٹکڑے ہوں گے پہلے چوتھائی آ رہا تھا جب تین شرقہ ہو گئے تو اب ہر ایک کیسے میں کچھ نہ کچھ روٹی بڑھ گئی شرقہ کم ہو رہے ہیں روٹی کا حصہ بڑھ رہا ہے اور جو اصل ہے کہ ایک روٹی کے لیے ایک ہی بندہ ہو اس اصل کی طرف بڑھا جا رہا ہے تو یہاں پھر بھی ایسے ہو رہا ہے ساتھویں حصے سے زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شرقہ کم ہو رہے ہیں اور جو اصل ہے کہ ایک جانور کیلئے ایک ہی ہو اس اصل کی طرف سبطت کی جا رہی ہے اس لئے ہم نے کہا کہ ساتھویں حصے سے زیادہ ہو سکتا ہے ساتھ میں سے کم نہ ہو کیونکہ پھر اس میں حدیث کی مخالفت ہو جائے گی تو دونوں کی ریایت کریں ہمیں ساتھ میں سے کم نہ ہو تاکہ حدیث پر عمل ہو ساتھ میں سے زیادہ کا جواد کی اصل کی ریایت ہو تو امید کرتا ہوں ہاں مسئلہ سمجھ میں آگیا ہو اگلا مسئلہ ہے سات شخصوں نے پانچ گائیوں کی قربانی کی تو یہ جائز ہے کہ ہر گائے میں ہر شخص کا ساتھ میں حصہ ہوا ساتھ میں سے کم نہ ہوا کم سے کم ساتھ میں ہوا اور آٹھ شخصوں نے پانچ یا چھ گائیوں کی بحصہ مصابی شرکت کی تو یہ نہ جائے تھے کیوں کہ ہر گائے میں ہر ایک کا ساتھ میں حصہ سے کم ہے دیکھ لیں آپ پانچ گائے ہیں ہر ایک گائے کے ساتھ حصہ کر لیں تو ساتھ پانچ کتنے ہوئے سیون فائیز کا تھارٹی فائیز یعنی پانچ گائیوں کے اندر پینتیس حصہ ہیں اب ان پینتیس حصہ کو ساتھ پر تفصیم کریں دیوائیٹ کریں سیون فائیز کا تھارٹی فائیز یعنی پہلے کو ساتھ ملے دوسرے کو ساتھ ملے فورٹن تیسے کو ساتھ ملے ٹźون چوٹے کو ساتھ ملے ٹھونٹی ایٹ پانچ میں کو بھی ساتھ ملے ٹھارٹی فائیز پینتیس حصے پانچ گائیوں کے پینتیس حصے ساتھ پر برابر برابر تفصیم ہو گیا ہر ایک اس کے ساتھ میہ کے ساتھ آ گیا لیکن اگر آٹھ ہوتے تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ ایٹ من ذہ ایٹ یعنی پہلے کیس میں آٹھما آ گیا چلو اس کا سہی ہو گیا کہ ساتھ میں سے زیادہ ہے 82 ڈا 16 چلیے دوسرے کو بھی آٹھما مل گیا ساتھ میں سے زیادہ ہے 83 ڈا 24 چلیے تیسرے کو بھی آٹھما ساتھ میں سے زیادہ ہے اس کا بھی سہی ہو گیا چوتھے کو 84 ڈا 32 اس کا بھی سہی ہو گیا لیکن 85 ڈا 40 حالانکہ گاہیں پانچ ہیں یعنی جو پانچھما ہے اس کو صرف 35, 34, 35 حصے ملے ساتھ میں سے کم ملے اور اگر چھے ہوتے تو وہ چھٹے کو کچھ ملتا ہی نہیں یہ کوئی 8 ڈا 48 گاہیں کے اندر تو 35 حصے بن رہے ہیں تو چھٹے والے کو تو کیا کچھ بھی نہیں ملتا اس لیے پانچ گاہے میں سات شخصوں کی شراکت جائے تھے کہ وہ پانچ گاہے ان ساتھ پر برابر میں تقصیم ہو جائے گی لیکن آٹھ شخصوں کی شراکت پانچ یا چھے گاہے میں نہیں کہ ان میں پھر ہر ایک کو ساتھ میں حصہ نہیں ملے گا بلکہ ایک شخص کو ساتھ سے کم تین یا چار اور ایک کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا ہاں ساتھ بکریوں کی ساتھ شخصوں نے شریک اگر قربانی کی یعنی ہر ایک کا ہر بکری میں ساتھ میں حصہ ہے استحساناً قربانی ہو جائے گی یعنی قیاس تو یہ کہتا ہے کہ یہ شراکت نہ ہو کیونکہ شراکت کا جوال ہم نے صرف بڑے جانور میں دیا ہے حدیث پاک کی وائے سے چھوٹے میں تو شراکت کو ہم جائز ہی نہیں سمجھتے لیکن ہم نے یہاں استحساناً یعنی ہم یہ کر لیں گے فرض کہ ہر ایک کی ایک بکری ہے تو یہ اصل کی رہایت ہو رہی ہے اس لئے استحساناً مخفی قیاس یعنی عقل کی ایک باریک بینی تقادہ کرتی ہے کہ یہ جائز ہو استحسان کا یہ مطلب سمجھ لیجئے تو استحسان قربانی ہو جائے گی یعنی ہر ایک کی ایک ایک بکری پوری قرار دی جائے گی یوں ہی دو شخصوں نے دو بکریوں میں شرکت کر کے قربانی کی تو بطور استحسان ہر ایک کی قربانی ہو جائے گی اگلا مسئلہ ہے شرکت میں گائے کی قربانی ہوئی تو ضرور ہے کہ گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے اندازے سے تقسیم نہ ہو کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کو زائد یا کم ملے اور یہ نہ جائے برابری ضروری ہے کیونکہ یہ ہموالے ریبیویہ میں سے ہیں یہ مسئلہ جرا تقسیل طلب ہے تو بہت دھیان سے سنیے گا سمجھے گا کہ اس مسئلے کی فہم کا مدار اس ساری بحث پر جو میں اب کرنے لگا ہوں سود عربی میں کہتے ہیں اس کو ریبا سب جانتے ہیں مسلمان کہ یہ حرام ہیں قرآن معجید میں ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا اللہ نے خرید و فروب کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام فرمایا ہے یوں ہی سرقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بکرسرت احادیث اس کی حرمت پر وارد ہیں جس میں حضور نے سخت برہمی کا اظہار فرمایا ہے ایک جو فرمایا ہے لَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰهُ سَلَّمَ آقِلَقْرِبَا حیثِ جابر فرماتے ہیں کہ حضور نے سود کھانے والے پر لعنت فرمائی اور اس طرح کی بکترت احادیث تو مسلمانوں کا بچہ بچہ یہ جانتا ہے کہ سود حرام ہے اگرچہ بچہ تو بچہ بچوں کی اببہ اور دادہ اور سارا ملکی نظام سود ہی پر چل رہا ہے اور سب ہی تقریباً اس میں ملوث ہیں لیکن بہرحال جانتے سجئے ہی ہیں کہ یہ حرام ہے سود کی حرمت کی علت یعنی ریزن حرام ہونے کا ریزن احناف کی نزدیک جنس اور قدر کا اشتراک ہے جس چیز کے اندر جنس اور قدر سیم ہو اس کے تبادلے میں تفادل یعنی کمی دیشی اور ادھار ادھار کا مطلب کہ ایک چیز میں نے ابھی دے دی اور سامنے والا مجھے کل پے کرے گا پرچیز میں نے ابھی کر دی سامنے والا مجھے کل پیمنٹ کرے گا یہ ہے ادھار تو جس چیز کے اندر جنس و قدر سیم ہو اس میں تفادل کمی یا بیشی زیادتی کمی یوں ہی ادھار بیچنا ادھار لینا دینا یہ حرام ہے کیونکہ یہ سود ہے یقین آپ کے لئے جنس اور قدر یہ ایک نیا لفظ ہوگا میں آپ کو سمجھاتا ہوں جنس اور قدر کا اشتراک اس کی طرف بعد میں چلیں گے پہلے سمجھئے کہ جنس کیا ہے اور قدر کیا ہے کسی بھی چیز کا ایک نام ایک کام ہو تو کہا جاتا ہے یہ ہم جنس ہیں جنسیں واحد ہیں مثال کے طور پر خجور خجوروں کی کئی ہزاروں اقصام ہیں اگر آپ چلے جائیں مکہ شریف وزین شریف یا جو خوش نصیب گئے ہیں یا جو وہاں رہتے ہیں وہ ہمارے جو لسنر وہاں رہنے والے سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خجوروں کی بڑی اقصام ہیں کسی کو عجوہ کہتے ہیں کسی کو تمر کہتے ہیں شعور کہتے ہیں یعنی کتنی اقصام ہیں کتنے نام ہیں مجھے تو معلوم بھی نہیں لیکن بہلال ایک نام ہے ہر خجور کا والے اس کی رنگت الگ ہو ٹائپس الگ ہو سائز الگ ہو کچھ بھی الگ ہو مزہ بھی الگ ہو لیکن کہا ہی نہیں جائے گا یہ خجور ہے نام ایک ہے کام بھی ایک ہے کھانے کا ہے ایتنی کہ جو بھا خجور کھائی جاتی ہے تو اور کوئی خجور ہے وہ کانوں میں لگائی جاتی ہے نہیں جو بھی خجور ہے جیتی بھی ہے جتنے سائز کی ہے مہنگی ہے سستی ہے ایک ہی نام ہے اور ایک ہی کام ہے کہ اسے کھانا ہے تو جب کسی دو چینوں کا ایک ہی نام ہو اور ایک ہی کام ہو اسے کا عجازہ ہی جن سے واحد ہے ہم جن سے ہیں اور اگر ایک نام ایک کام نہ ہو تو پھر کہہ دیں یہ جن سے مختلف ہے جیسے جو اور گندم نمک اور شکر گھی اور تیل گنتے چلے جائیے امید کرتا ہوں سمجھ آگئے ہوں آگے چلیے قدر ہر کیلی اور موزونی چیز کو کہا جاتا ہے قدر کیلی یعنی جسے کسی خاص پیمانے کے تحت ماپا جاتا ہوں جیسے ہمارے عرف کے اندر دودھ یہ ماپا جاتا ہے اس کا ایک خاص برطن ہوتا ہے جو ایک کلو کا ہوا تو وہ ایک خاص قسم سائز کا برطن ہوتا ہے جسے دودھ والا دودھ میں ڈبوتا ہے اور جتنا اس میں دودھ آ جائے وہ آپ کو شاپر میں یا آپ کے برطن میں دے جائے ہندوستان پائیستان میں تو یہی رواج ہے بس وقت گھر آتے ہیں دودھ والے تو گھر کی جو خاتونیں خانہ ہیں یا کوئی فرد ہے وہ برطن لے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے پاس ایک خاص قسم کا پیمانہ ہوتا ہے جس میں وہ دودھ نکالتا ہے ایک مرتبہ نکالے گا اس کا مطلب اس پیمانے سے ایک مرتبہ ایک پاؤ ہو گیا دوسری مرتبہ دو پاؤ جائے گا یوں ہی کپڑا ہمارے اٹھ کے اندر یہ کیلی ہے ایک خاص پیمانہ ہوتا ہے گھرز کا اس سے کپڑے کو ناپا جاتا ہے اور موضونی جسے وزن کیا جائے مثال کے طور پر سبزی پھل فروٹ ہمارے اٹھ کے اندر یہ موضونی ہے آپ لے لیں ایک کلو آدھا کلو اور آج کل تو جو ہے وہ ڈیجیٹل سسٹم ہو گیا ہے مشین ہوتی اس پر اکھا ہے اس کا وہ گیٹ بتا دیتا ہے اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آدھا دی ہوتی ہیں دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہم خرید و فروغ کرتے ہیں لیتے دیتے ہیں یا تو وہ کیلی ہیں موضونی ہیں یا پھر آدھا دی ہیں دودھ وغیرہ کپڑا اس طرح کی چیزیں یہ کیلی ہیں ایک خاص پیمانہ ہوتا ہے ان کا پھل فروڈ سگزی وغیرہ یہ موضونی ہیں ان کو طرازوں میں تولا جاتا ہے وزن کیا جاتا ہے اور انڈے جانور یہ آدھا دی ہیں ان کا وزن یا پیمانہ کوئی نہیں ہوتا بارہ انڈے چاہیے ایک دن بارہ انڈے چاہیے بس کیلہ بھی فروڈ کے اندر کیلہ بھی جو ہے ہمارے عرف میں آدھا دی ہے اس کا کوئی میرے خواہد میں وزن نہیں ہوتا ہمارے پائیستان میں دوشار نہیں ہوتا بلکہ پورا پائیستان تو میں نے نہیں گھوما جو کراٹی میں کبھی لینا دینے گیا تو ایک دجن دو دجن کہ وہ اٹھا لیتا ہے اس میں گن کے دی لیتا ہے عادت بارہ ہیں اگر ایک دجن چاہیے دو بارہ دو دجن چاہیے دو چوبیس اس طرح تو سارے فروڈ بھی غالباً موضونی نہیں ہے کچھ عادتی بھی ہیں انہیں گن کر دیا جاتا ہے درجن کی حساب سے تو کچھ چیزیں وہ ہیں جو کہلی ہیں کچھ موضونی ہیں جنہیں قدر کہا جاتا ہے ہر وہ چیز کے جس کو ماب کر یا ودن کر کے دیا لیا جائے اسے کہا جاتا ہے قدری شہر اب چار صورتیں اب میں آ رہا ہوں جنسوں قدر کے اشتراک کی طرح کہ جو صود کی حرمت کا ریزن ہے وجہ ہے چار صورتیں بنتی ہیں قدر اور جنس دونوں سیم ہوں یعنی میں آپ کو سونا دوں گولڈ دوں یا سلور چاندی دوں اور اس کے بدلے میں آپ سے سونا ہی لوں یا چاندی ہی لوں ہمارے درمیان سیلنگ اینڈ پرچیت کا جو معاملہ ہو رہا ہے وہ سیم ادھر سے میں نے سونا دیا آپ نے مجھے اس کے عبض میں پیمنٹ کی طور پر سونا دے دیا یا یوں ہی کہہ لیں چاندی تو یہاں جنس بھی ایک ہے کہ ادھر سے بھی سونا ہے آپ کی طرح سے بھی سونا ہے جنس ایک ہو گئی جنسے بھائی نام ایک ہے کام ایک ہے رہت سے پہلے سونے کا آپ کوئی کباب تو بنانے سے رہے زیبرات کی طور پر استعمال کریں گے اس کو تو جنس بھی سیم ہے اور قدر بھی سیم ہے یعنی سونے کو میں ودن کر کے دے رہا ہوں آپ نے ودن کر کے دیا اتنے اتنے گرام کا اور میری طرح سے بھی ودن کر کے دیا ہے اتنے اتنے گرام کا تو دیکھیں یہاں پر جنس بھی سیم ہے دونوں طرح سونا ہے قدر دونوں موزونی ہے اور جہاں جنس و قدر سیم ہو ان کے سیلنگ پرچیز میں لین دین میں تبادلے میں تفادل اور ادھان حرام ہے یعنی میری طرح سے زیادہ سونا جا رہا ہے آپ کی طرح سے کم آ رہا ہے یا آپ کی طرح سے زیادہ آ رہا ہے میری طرح سے کم جا رہا ہے قیمت کا یا کوئی لحاظ نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ کا مٹھی بھر سونا میرے تھیلی بھر سونے سے زیادہ قیمتی ہو قیمت کا کوئی اعتبار نہیں شریعت نے جس وجہ کو معین کیا ہم اس کا لحاظ کر رہے ہیں اسی پر آکام کا ترتب کریں آکل بہت سے لوگ سود کا جوار نکارنے کے لئے اس طرح کی ہیلے بھانے تراشت کرتے ہیں تم نے سود کھانا ہے تمہاری مردی شوق سے کھاؤ ہر ایک نے اپنے عمل کا حساب دینا ہے دیکھیں یہ چونوں چراؤں اور ایسے اور ایسے مولویوں کو پتہ نہیں ہے وہ یہ سب ہمیں پٹیاں پڑھائے گئے اس چیز کے اندر جنس اور قدر سیم ہو اس کے تبادلے میں ادھار اور تفادل حرام ہے نہ دونوں طرف سے کوئی کمی یا بیشی ہو اور نہ ہی ادھار ہو کہ میں نے ابھی آپ کو پرچیس کیا سونا اور اس کی پیمنٹ کے طور پر جو سونا میں نے آپ سے لینا ہے وہ آپ مجھے کل دیں گے دو دن بعد دیں گے یا مہینے بعد دیں گے یہ ادھار ہو جائے گا نہیں نہیں اسی مجلس کے اندر اسی ہاتھ کے ہاتھ یہ سب کام ہونے چاہیے لینا دینا برابری ہو اور ہاتھ کے ہاتھ ہو اگر برابری نہ ہوئی تو بھی حرام سود بن جائے گا یا ادھار ہوا تو بھی سود ہوگا حرام ہوگا تو یہ پہلی سورت تھی اب دوسری سورت جنس سیم ہو جنس پائی جائے لیکن قدر نہ پائی جائے مثال کے طور پر میرے پاس ایک بھینس ہے اور آپ کے پاس بھی بھینسیں ہیں دو تین بھینسیں ہیں اب میری بھینس کچھ زیادہ شریف ہے نیک ہے پرہزار ہے تو آپ کا دل آگیا بھینس ہے آپ نے کھا کہ ہماری یہ دو بھینسیں ہیں وہ تو بہت شریف کمی ہیں ایسا کریں آپ جو ہے اپنی وہ شریف بھینس ہمیں دے دیں اور ہماری دو بھینسیں لیں تو بھینس جو ہے یہاں جنس تو سیم ہے کہ میرے پاس بھی بھینس ہے آپ کے پاس بھی بھینس ہے لیکن بھینس موضونی یا کیلی شئے نہیں ہے کہ اس کو کو کسی خاص پیمانے کے تحت محط ناپ کے یا بزن کر کے دیا جائے لیا جائے نہیں عددی شئے بھینس کے بھینس کی ایکس چینجنگ ہو سکتی ہے میں یہ طرف سے آپ نے ایک بھینس لی لی اور آپ نے مجھے دو بھینسیں تمہا دیں تو جنس سیم تھی یہ دو طرف بھینس تھی لیکن قدر یہاں پر موجود ہی نہیں ہے بلکہ یہاں پر عددی شئے پائے جارہی ہے تو یہاں تفادل جائز ہے یعنی آپ نے مجھے ایک بھینس بیادہ دی ہے میں نے صرف آپ کو ایک بھینس دی تین بیوز میں آپ نے پیمنٹ میں آپ نے مجھے دو بھینسیں زائد دی ہے تو یہاں تفادل جائز ہے کمی بیشی زائد ہے لیکن ادھار حرام ہے یعنی آپ کے کل لے لینا نہیں ادھار نہ جائے رہے اسی وقت ہو جو بھی ہول گاں دینا دوسری صورت تیسری صورت ہے قدر پائی جائے جنس نہ پائی جائے یعنی جس چیز کا لینا دینا ہو رہا ہے وہ ہم جنس نہ ہوں البتہ موزونی یا مکیلی ہیں جیسے جو کے بدلے گندم کا لین دین کرنا بے کرنا خرید و فروغ کرنا تو اس میں بھی تفادل جائز ہے لیکن ادھار حرام ہے کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن ہاتھ کے ہاتھی جو بھی ہیں لینا دینا کرو دوسرے دن پر کہانی نہ رکھو اور آخری صورت کہ نہ قدر ہو نہ ہی جنس ہو جیسے کتاب کے بدلے آپ مجھے موبائل دے دیں یا کوئی مجھے موبائل کے بدلے میں کمپیوٹر دے دیں تو یہ دونوں عددی شہیں ہیں نہ ان میں جنس سیم ہے ایک طرف کمپیوٹر ہے ایک طرف موبائل ہے ایک طرف کتاب ہے دوسری طرف موبائل ہے جنس بھی سیم نہیں ہے نام بھی الگیں سکتے اور مکیلی موزونی بھی نہیں ہے کمپیوٹر یا موبائل کو کوئی آلو ٹاماتر کی طرح تو بیچتے نہیں ہیں تول کر کے عددی شہیں تو یہاں نہ قدر ہے نہ جنس ہے اس لئے یہاں پر تفادل بھی جائے دیں کہ آپ ایک موبائل کے بدلے مجھے دو کمپیوٹر دے دیں اور ادھار بھی جائے دیں کل دے دیں تو یہ چار صورتیں بنتی ہیں میں دوبارہ جلدی سے خلاصہ کرتا ہوں اس کا سود ربا حرام ہے حرام ہونے کی وجہ قدر و جنس کا اشتراب جنس قدر کہلاتی ہے تو اگر تبادلے میں لین دین کے اندر خرید و فروغ کے اندر سیلنگ اینڈ پرچیس کے اندر جنس و قدر پائی جائے تو تفادل ادھار دونوں حرام جنس پائی جائے قدر نہ پائی جائے تو تفادل جائز لیکن ادھار حرام یوں ہی قدر پائی جائے جنس نہ پائی جائے تو تفادل جائز ادھار حرام اور آخری صورت کے نہ قدر پائی جائے نہ جنس پائی جائیں تو تفادل بھی جائز ادھار بھی جائے یعنی جب جنس و قدر دونوں جمع ہو جائے تو تفادل ادھار دونوں حرام دونوں ختم ہو جائے تو دونوں جائز اور اگر ایک ہو یعنی قدر ہے جنس نہیں ہے جنس ہے قدر نہیں ہے تو پھر تفادل جائز ہو جائے گا لیکن ادھار پھر بھی حرام رہے گا امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آگئے ہوگی اب یہ ساری بحث کا اطلاف اور انپلیمنٹ آپ اس مسئلے پر کریں وہ ساتھ شخص جنہوں نے قربانی میں اشتراک کیا تھا تو ظاہر سے باتیں ایک جانور کے اندر ہر ایک کا حصہ ہے یعنی سمجھ لیں کہ جانور کی آنکھ اور یعنی پورا جانور ایک ایک بال کے اندر ان ساتھوں کا حصہ ہے ساتھوں کی ملکیت ہے یہ ایک ایک بال ساتھوں کی ملکیت ہے مجھ سرکار اب جب زبا کے بعد قربانی کے بعد کوش کی تفصیم ہوگی یوں سمجھیں کہ یہاں پر تبادلہ ہو رہا ہے کیونکہ پورا ہی جانور ان ساتھوں کا مشترتہ طور پر ہے تو گویا ایک آدمی اپنے ساتھوں حصے کے بدلے دوسرے سے ساتھوں حصہ لے رہا ہے اور اپنا ساتھوں حصہ اسے دے رہا ہے یعنی تبادلہ ہو رہا ہے اور یہاں پر جن سے میں دونوں طرح گوشت ہیں قدر بھی سے میں کہ دونوں موضوع نہیں ہیں گوشت کو ہمارے عرص میں وزن کر کے ہی دیا لیا جاتا ہے اس لئے یہاں پر تفادل جائز نہیں ہوگا یعنی کسی کو زیادت لگیا اور کسی کو کم چل گیا یہ کمی بیشی یہ زیادتی کمی جائز نہیں ہوگی کر دینے سے بھی جائز نہیں ہوگی کیونکہ سود شریعت کی طرف سے حرام کرتا ہے یہ حق شرح ہمارے تحلیل کر دینے سے حلال کر دینے سے کیسے حلال ہو جائے ہاں اگر ساتھ میں سری پائے وغیرہ ملا دیئے تو اب جنس بدل گئی ایک طرف صرف گوشت ہے وہ دوسری طرف سری پائے بھی ہیں تو اب جنس بدل گئی صرف قدر رہ گئی تو اب تفادل ہو سکتا ہے تو اموال ربویہ کے توادلے میں تشاوی ضروری ہے یہاں یہ خیال نہ کیا جائے کہ کم و بیش ہوگا تو ہر ایک اس کو دوسرے کے لئے جائز کر دے گا کہہ دے گا کہ اگر کتھی کو زائد پہنچی ہے تو میں معاف کرنا میں نے بھی معاف کیا ایسا نہیں ہو سکتا یہ ساتھ سوچا بھی نہ جائے خیال بھی نہ کیا کیوں کہ یہاں عجم جواز حقت شرع ہے لوگوں کو تو معاف کرنے کا حق ہی نہیں جو چیز شریعت نے حرام کی ہے کوئی سے حلال بھی کرنا جائے تو کیسے کر سکتا ہے نہیں اس لئے ناجائر ہوگا ہاں اگر ساتھ میں پائے وغیرہ ہڈی اس ٹائپ کی چیزیں ڈال دی سری پائے ڈال دی ہے تو یہ اموالے ربویہ میں سے نہیں ہے اب اس کی جنس بدل جائے گی اب کمی بیشی ہو سکتی ہے اگلا مسئلہ ہے قربانی کا وقت سے بارویں کے قروب آفتہ تک ہے یعنی تین دن دو راتیں اور ان دنوں کو ایام نہر کہتے ہیں اور گیارہ سے تیرہ تک تین دنوں کو ایام تشریخ کہتے ہیں لہذا بیچ کے دو دن گیارہ اور بارہ یہ ایام نہر بھی ہیں ایام تشریخ بھی ہیں اور پہلا دن یعنی دسمیز دلہجہ یہ صرف یوم نہر ہے اور پچھلا دن یعنی تیرمی دلہجہ یہ صرف یوم تشریخ ہے امیت کرتا ہوں مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا قربانی کا وقت یہ جو بتایا دسمیز دلہجہ سے اس کا آغاز ہے اور بارویں کے قروب آفتہ تک تو یہ حدیث پاک میں موجود ہے حتی عمر حتی علی اور ابن عباس وغیرہ کی دوایات ہیں جس میں یہ وقت مقرر کیا گیا ہے اگلا مسئلہ ہے دسمی کے بعد کی دونوں راتیں ایام نہر میں داخل ہیں ان میں بھی قربانی ہو سکتی ہے مگر رات میں زبہ کرنا مکروح ہے مکروح ہے تنزیحی ہے یعنی کر لیا کسی نے تو گناہ نہیں اور تنزیح بھی اس لیے ہے وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ اندھیرے کی وجہ سے تیرگی کی وجہ سے رگیں فیسے نہ کٹیں جانور کو تقلیق ہو یا کاٹیں مشکل ہو یا آدمی اپنے آخر مستان پچھا لیں ان احتمالات کی وجہ سے مکروح ہے تنزیحی کہا ہے لیکن شاید یہ اس زمانے کے حساب سے یہ زمانے میں لائٹس نہیں ہوتی الیکٹسٹی نہیں تھی آج تو شاید مکروح ہے تنزیحی ناؤ کے لائٹس سسٹم ہے تو رات میں بھی ہوت سکتی ہے ترسمی اور گیارویں کی رات اچھا ایک بات سمجھنے کی یہاں پر کہ اسلامی تاریخ ماہ و سال میں آپ جانتے ہیں کہ رات آنے والے دن کے تابع یعنی مثال کے طور پر آج اتوار تھا تو مغرب بات جو رات شروع ہو رہی ہے اسلامی اتوار سے اس کو کہیں گے پیر لگ گیا جو نہار مستقبل ہے جو آنے والا دن ہے جو انگریزی لحاظ سے بارہ کے بعد شروع ہوتا ہے بارہ کے بعد تاریخ بدلتی ہے اسلامی لحاظ سے نہار مستقبل تابع ہے لیل کے رات کے تمام وقت میں پورے سال میں صرف ایام نہر میں یعنی دسنی گیارویں اور بارویں ایام نہر ان میں نہار ماضی کے تابع یعنی جو پیر کل شروع ہوگا جو تاریخ کر لے گی ایام نہر میں سمجھئے کہ ابھی پچھلی ہی تاریخ چل رہی ہے یعنی اتوار ہی چل رہا ہے اس لئے انہوں نے کہا کہ دسنی کے بعد کی دونوں راتیں ایام نہر میں داتے ہیں ان میں بھی قربانی ہو سکتی ہے البتہ رات میں دباہ کرنا یہ مقروح تنظیر ہے کہ اس رات کو یہ دن شمار کر رہے ہیں اگلا مسئلہ ہے پہلا دن یعنی دسنی تاریخ سب میں افضل ہے افضل اس لئے ہے کہ خیر کی طرف اجلت کی جا رہی ہے وہ افضل ہی ہوگی اچھے کام کی طرف جلی کرنا ہے اچھی بات ہے افضل ہے تو جو دفع تاریخ ہی کو دیوہ کرے پھر گیارویں اور پچھلا دیں یعنی آخر دیں یعنی بارویں سب میں کم در جائے کہ یہاں عمل خیر میں تاقیر کی دیر آئے بہرحال درست آئے اور اگر تاریخوں میں شک ہو یعنی تیس کا چاند مانا گیا ہے شبہ ہے انتیس کا مثلا گمان تھا یہ انتیس کا چاند ہوگا مگر عبر بادل وغیرہ کی وجہ سے چاند نہ دیکھا یا شہادتِ گزی مگر کتی وجہ سے وہ شہادتیں وہ گواہیاں قبول نہ ہوئیں جب قبول نہ ہی تو فیصلہ ہی نہیں ہو پایا کہ انتیس کے بعد پہلی ہونی ہے یا تیس ہونی ہے تو ایسی حالت میں دسمی کے مطالق یہ ڈاؤڈ رہے گا یہ شبہ رہے گا کہ شاید آدھ یارمی ہو تو اس ڈاؤڈ سے بچنے کیلئے وہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر یہی قربانی کو باروی تک مؤخر نہ کرے یعنی باروی سے پہلے کر ڈالے کیوں کیونکہ باروی سے مطالق تیرونی تاریخ کا شبہ ہوگا اور تیرونی تاریخ وقت قربانی نہیں ہے دس جارہ بارہ کی مغلی سے پہلے پہلے وہاں ختم ہو جائے گا تو جس باروی کو اگر آپ کریں گے تو شبہ رہے گا کہ شاید ہاں تیرونی نہ ہو چاند میں گبلہ ہوا تھا تو اس شبہ سے بچنے کیلئے انہیں کہا کہ بہتر یہ کہ قربانی کو باروی تک مؤخر نہ کی جائے برکہ باروی سے پہلے کر لیے جائے تاکہ یہ شبہ یہ ڈاؤڈ آکو پرشان نہ کریں کہ قربانی وقت سے بعد میں ہوئیے یہ وسوسہ پرشان نہ کریں اور اس صورت میں اگر باروی کو قربانی کی جس کے مطالق تیرونی ہونے کا شبہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ سارا گوز صدقہ کر ڈالے اس لیے کہ باروی ٹکتو وقت قربانی تھا اور وقت قربانی میں صرف وصف قربانی ہی ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہاں جب قربانی کے وقت نکل جائے تو پھر تصدق ہوتا ہے صدقہ کیا جاتا ہے جانور کو یا اس کی تیمت کو اب باروی ہے لیکن تیرونی کا شبہ ہے تو باروی کا لحاظ کرتے ہوئے قربانی کرے اور تیرونی کا لحاظ کرتے ہوئے کہ بھئی قربانی کے وقت نکل گیا ہے اور جب قربانی کے وقت نکل جائے تو کیا کیا جاتا ہے تصدق صدقہ کیا جاتا ہے قضاء ایتی طرح ہوتی اس کی تو اب شبہ کا لحاظ کرتے ہوئے سارا گوز صدقہ کر ڈالے تاکہ جو بھی ذمہ واجب ہوا ہے اگر وقت قربانی تھا تو عراقت خون بہانہ قربانی واجب تھی اور اگر وقت نکل گیا ہے تو قضاء کے طور پر تصدق واجب تھا تو قربانی بھی کر لے کہ بارمی ہے اور تصدق کا دے سارا گوز صدقہ دے دے کہ تیرونی کا شبہ ہے بلکہ ذمہ کی ہوئی بکری اور زندہ بکری میں قیمت کا تفاوت ہو فرق ہو کہ زندہی قیمت میں کچھ زائد ہو تو اس زیادتی کو بھی صدقہ کرے لیکن یہ آج رہے کہ یہ بہتر ہے ضروری نہیں لہذا اگر کوئی ایسی صورتحال میں تصدق نہ کرے یعنی بارمی تاریخ خود کھائے دعوتہ کرے صدقہ نہ کرے تو یہ نہیں کہا رہے گا کہ وہ گناہ گار ہوا کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے شبہ سے بچنے کے لیے بہتر ہے احتیاط بہتر ہے اور جہاں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ احتیاط کا تقاضہ یہ ہے یا احتیاط بہتر ہے کہ یہ کام کیا جائے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی فرض و واجب کہہ دیا اس پر وہ ویسے ہی حکم لگاتے ہیں اور ویسے ہی شدت بھرکتے ہیں احتیاط ہے بہتر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کر لیں اچھی بات ہے نہیں کرتا تو یہ نہیں کہا رہے گی کہ اس نے کوئی گناہ نہ کام کر دیا یا شریعت کا خلاف کر دیا اگلا مسئلہ ہے ایام نہر میں قربانی کرنا اتنی قیمت کے صدقے کرنے سے افضل ہے کیوں؟ کیونکہ قربانی واجب ہے یا سنت اور صدق کرنا محض نفلی عبادت ہے تطویوں محض ہے تو واجب اور سنت کا رجعہ بڑا ہے نفل کا کم ہے واجب اور سنت یہ خالصاً اللہ کیلئے ہوتا ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے اور نفل میں آدمی کا اپنا مفاد بھی ہوتا ہے کرتا تو اللہ کیلئے لیکن یہ مالِ غریمت کی طرح ہوتا ہے تو جو خالصاً اللہ کیلئے ہے وہ افضل ہوگی اس لئے قربانی افضل ہوگی ایام نہر میں اور وجود کی صورت میں بغیر قربانی کیے اہدہ برعہ یعنی زمینداری سے صدق دوش نہیں ہو سکتا قربانی ہی کرنی پڑے گی اگر وقت ہے تو قربانی کرے وقت نہیں ہے تو صدقہ دے یہ نہیں کہہ سکتا گیا تو وقت نہیں کلیات کیا کرنا نہیں اب فضا کرنی ہے جس طرح اگر جمعہ نہ پڑھ سکے تو زہر تو پڑھنی ہے یہ تو نہیں کہہ سکتا گیا آج نہیں ملا کوئی بات نہیں اثر پڑھیں گے نہیں جمعہ کی جگہ زہر پڑھنی ہے روضہ نہیں رکھ سکے تو اب فدیہ دو تو وجود کی سورت میں بغیر قربانی کیے اہمدہ بر آنہی ہو سکتے اگلا مطلعہ شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز ہو چکے یعنی عید کی نماز ہو چکے تیارہ عید سے پہلے شہر میں قربانی نہیں ہو سکتی اور دیہات میں چونکہ نماز عید نہیں ہے یہاں طروع فجر کے بعد سے ہی قربانی ہو سکتی اور دیہات میں بہتر یہ ہے کہ بعد طروع آفتاب یعنی سورج دلونے کے بعد قربانی کی جائے اور شہر میں بہتر یہ ہے کہ عید کا قربانی ہو چکنے کے بعد قربانی کی جائے یعنی نماز ہو چکی ہے اور ابھی قربانی نہیں ہوا ہے اس صورت میں قربانی ہو جائی لیکن ایسا کرنا مقروح ہے عوام میں یہ سمجھ جاتا ہے کہ شہر کی قربانی کا وقت نماز عید کے بعد ہے اور دیہات کی قربانی کا وقت فجر کے بعد ہے اور جب ہم عوام سے مخاطب ہوتے ہیں تو ہم بھی ان کی آسانی کیلئے یہی کہتے ہیں انہیں الجھاتے نہیں لیکن بہرحال جو ٹیکنیکل مسئلہ ہے وہ سماعت فرمائیے قربانی عبادت ہے اور عبادت کا وقت ایک ہی ہوگا ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی عبادت ہے شہر والوں کیلئے اس کا وقت کچھ اور ہے اور دہاتیوں کیلئے اس کا وقت کچھ اور ہے ایسا نہیں ہوتا بھئی فجر کا وقت صبح سادیت ہے اب وہ شہر میں رہنے والا ہو یا دہات کا جہاں صبح سادیت ہوگی فجر کا وقت شروع ہو جائے گا مغرب کا وقت غروب آفتاز ہے تو جہاں غروب آفتاز ہوگا چاہے شہر ہو یا دہات مغرب ہو جائے گی عبادت ایک ہے تو پھر وقت الگ الگ کی ہوئی عوام کی آسانی کے لئے ہم بھی کہہ رہتے ہیں اس طرح لیکن صحیح یہ ہے ٹیکنیکل مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا وقت طلوع فجر ہی ہے چاہے دہات ہو یا شہر البتہ قربانی کے جواز کی شرط شہریوں کے لئے یہ ہے کہ نماز عید کے بعد ہو دہاتیوں کے لئے کیونکہ نماز عید نہیں اس لئے وہ فجر کے بعد ہی کر سکتے ہیں یہ حدیث پاکتے ثابت ہے اس لئے سرکاردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حد برہ بن عاظت کی حدیث ہے من ضاحق مل الصلاة فلیعید کہ جو نماز عید سے پہلے قربانی قریر اپنی قربانی لوٹائے یادہ کرے ایتنا موطع امام محمد میں ہے قویمر بن عشقر کے روایت ہے تو سرکان نے انہیں بھی حکم دیا انہیں بحر کر لی سرکان نے انہوں کو حکم دیا فَأَمَرَهُ أَيَّعُودَ عُضُحِيَتَهُ بِالْأُخْرَةِ تو یہ حدیث پاک ہے حضور کے فرمان عالی شان کی وجہ سے شہریوں کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ نماز عید کے بعد قربانی کریں دہاتیوں کے چونکہ نماز عید نہیں ہے اس لئے وہ طلوع فجر کے بعد ہی کرتے ہیں وقت قربانی دونوں کے لئے ایک ہی ہے طلوع فجر کے بعد صرف جواز کی شرائط الگ الگ امیت طرح ہوں یہ مسئلہ سمجھ آگیا ہوں یہ جو شہر اور دہات کا فرق بتایا گیا ہے یہ مقام قربانی کے لحاظ سے قربانی کرنے والے کے عزبات نہیں یعنی دہات میں قربانی ہو تو وہ وقت ہے اگرچہ قربانی کرنے والا شہر میں ہو اور شہر میں ہو تو نماز کے بعد ہو اگر جس کی طرف سے قربانی ہو وہ دہات میں ہو لہذا شہری آدمی اگر یہ چاہتا ہے یہ ہیلہ بتانے ہیں بھئی شہری آدمی کے لئے تو یہ ضرور یہ نہیں ہے کہ وہ نمازِ عید کے بعد کریں اب شہری آدمی ذرا جلی چاہ رہا ہے گوشت حافی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی لئے ہیلہ یہ ہے کہ اپنی قربانی دہات بجوا دے وہاں کسی وہ سمجھا دے کہ بھئی قربانی میں یہ طرف سے کر دینا تو دہات میں چونکہ فجر کے بعد ہی ہو سکتی ہے گرمیوں کے موسم میں فجر بہت جلدی ہوتی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ پانچ ساڑھے پانچ بجے دیہات میں آپ کی قربانی ہو گئی ادھر نمازِ عید آپ نے سات بجے ادا کری دو گھنٹے کے اندر آپ کو گوشت پارسل ہو گیا ٹی سی ایس ہو گیا ہے جو بھی جیسے بھی آ سکتا ہو آ گیا اب آپ اس کا جو بھی چاہیں پکہ بنائیں بوٹی بنائیں جو کریں اگر آپ یہیں قربانی کر دیتا پہلے آپ سات بجے اٹھ کے نماز ادا کرتے اس کے بعد آگے قربانی ہوتی تو شاید نو دست بہتر آپ کو گوشت ملتا تو یہاں قربانی کرنے والے کا لحاظ نہیں ہے بلکہ جگہ لحاظ ہے کہ کس جگہ ہے جانور کس جگہ ہے تحاد میں ہے تو خجر کے بعد قربانی کرتی جائے خواہ اس کا مالک شہر میں ہو اور اگر شہر میں ہے تو بعد نمازِ عید قربانی کی جائے خواہ اس جانور کا مالک لحاظ میں ہو اگلا مسئلہ ہے اگر شہر میں متعدد جگہ بہت ساری جگہ اگر شہر کی نماز ہوتی ہو تو پہلی جگہ نماز ہو چکنے کے بعد قربانی جائے یعنی یہ ضروری نہیں کہ عید گاہ میں نماز ہو جائے جب ہی قربانی کی جائے بلکہ کسی مسجد میں شہر کی کسی مسجد میں ہو گئی اور عید گاہ میں نہ ہوئی جب بھی قربانی ہو سکتی ہے حضرت علی ایسے ہی کرتے تھے جب آپ کوفہ تشریف لے گئے اور کوفہ کو آپ نے اپنا دار الحکومت بنایا تو آپ اسی طرح کرتے تھے عید گاہ میں بہت سارے مسلمان جمع ہوتے ہیں اور ان کی سہولت کے لیے وقت کو مؤخر کیا جاتا ہے اب کچھ ضعیف اور کمزور لوگ ہوتے ہیں تو ان کی آسانی کے لیے حد علیہ کیا کرتے تھے کسی کو کہہ دیا کرتے تھے کہ یہاں جامعہ مسجد میں جلدی نماز کرا دی جائے وہ لوگ جلدی فارغ ہو جائیں اور بقیہ جو ہیں نوجوان صحت مند وہ آرام سے آئے نماز پڑھیں اس کے بعد قربانی کریں اگلا مسئلہ ہے دسمی کو اگر عید کے نماز نہ ہوئی تو قربانی کیلئے یہ ضروری ہے کہ وقت نماز جاتا رہے یعنی دوال کا فق آ جائے اب قربانی ہو سکتی ہے یہ ہے پہلے دن کیلئے دسمی کیلئے اور دوسرے یا تیسے دن یعنی گیارنی بارنی نماز عید سے قبل بھی قربانی ہو سکتی ہے کیوں؟ کیونکہ ترتیب ادا میں شرط ہوتی ہے ادا میں شرط نہیں ہوتی ایک شرط اگر ادا نمازیں پڑھ رہا ہے تو زیادہ سے پہلے ترتیب پڑھے گا پہلے فجر پڑھے گا اس کے بعد جب زہر کا وقت آئے گا زہر پڑھے گا اثر آئے گا تو اثر کا وقت پڑھے گا ترتیب سے پڑھے گا کیونکہ ادا نمازیں لیکن اگر کسی شرط کی نمازیں قضا ہے تو وہ جب چاہے جونسی نماز قضا کر لے یعنی میں عیشہ کے وقت میں چاہوں تو فجر کی نماز جو میری ذمہ قضا ہے جن دائی میں نے نہیں پڑھی وہ کر لو ترتیب ادا میں ضروری ہے پڑھا میں نہیں تو جو ادا کا وقت تھا دسنی دل حجہ وہ تو چلا گیا اس میں شرط تھی ترتیب کے پہلے عید کی نماز وہ بعد میں قربانی ہو اور گیارمی بارمی وہ قضا ہے نمازیں عید قربانی نہیں نمازیں عید قضا ہے تو قضا میں ترتیب ضروری ہوگی اب بھلے فجر کی نماز کی پڑھا قربانی چلنے اور بعد میں نمازیں عید قضا کریں اگلا مسئلہ ہے مینہ میں چوکیں عید کی نماز نہیں ہوتی لہذا وہاں جو قربانی کرنا چاہے طلوع فجر کے بعد سے کر سکتا ہے اس کے لیے وہی حکم ہے جو دیہات کا ہے کسی شہر میں اگر فتنے کی وجہ سے نمازیں عید نہ ہو تو وہاں دسنے کی طلوع فجر کے بعد قربانی ہو سکتی ہے جیسے کہ آج کل وہ شہر جہاں لوگ ڈاؤن کی کیفیت ہے اور بہت شک لوگ ڈاؤن ہے جیسے کہ ہندوستان میں بھی عید کی نماز نہیں ہونے دی ابھی رمضان گزرا عید کی نماز نہیں ہونے دی اور توقعی ہے ہندو خبیصوں سے کہ وہ بقر عید کی نماز بھی نہیں ہونے دیں گے تو اب جو شہر کے لوگ ہیں ہندوستان میں بھی جو شہر کے لوگ ہیں اور جن پر پابندی ہیں کہ وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تو اب شہری بھی فجر کے بعد قربانی کر لیں تو جائے گئے کیونکہ اب وہ دیہاتیوں کی طرح ہوگا اور اس کا واضح سری جزیہ یہ آپ کے سامنے کتی شہر نہ گھت اتنے کی ویسے نماز ہی نہ ہو تو وہاں دسمی کی تولوے فجر کے بعد قربانی ہو سکتی فتنہ ہے کورونا کوویڈ نائنٹین اگلا مسئلہ ہے امام ابھی نماز میں ہی ہے اور کسی نے جانور زبا کر لیا اگرچہ امام قادہ میں تشہہد میں ہو اور با قدر تشہہد بیٹھ چکا ہو یعنی جتنی دیر میں تشہہد پڑھا جا سکتا ہے تشہہد بیٹھ چکا ہو دیکھیں سلام نہ پھیر رہا ہو تو قربانی نہیں ہوئی اور اگر امام نے ایک طرف سلام پھیر لیا ہے دوسری طرف باقی تھا اس نے زبا کر دیا تو قربانی ہو گئی کیونکہ جب سلام ایک طرف کہ ہی پھیر لیا اس حدل کے اب نماز سے نکل گیا سلام کا مطلب یہ خروج بسنعی خروج یعنی نماز سے خروج نکلنا خارج ہونا تو جب آدمی اسی وقت خارج ہو گئے جب پیچھے مکمل ہو گئی تو ہو گئی قربانی ہو گئی بہتر یہ ہے کہ خدبے سے جب امام فارغ ہو جائے اس وقت قربانی کی جائے اگلا مسئلہ ہے امام نے نماز پڑھ لی اس کے بعد قربانی ہوئی پھر معلوم ہوا کہ امام نے تو بغیر بزو نماز پڑھا دی اب نماز کا عادت کیا جائے گا قربانی کے عادت کی ضرورت نہیں اس مسئلے میں گنجائش رکھی گئی ہے کیونکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے اس لئے گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگرچہ نماز تو نہ ہوئی بلا تارک پڑھائی بہترحال قربانی ہو جائے گی نماز کا عادت کیا جائے قربانی ہو جائے گی اگلا مسئلہ یہ کہ یہ گمان تھا کہ آج عرفے کا دن ہے نوید الحجہ ہے اور کسی نے دوال آفتہ کے بعد قربانی کر لی پھر معلوم ہوا کہ عرفے کا دن نہ تھا یعنی نوید الحجہ نہیں تھی بلکہ دسمی کی تاریخ تھی تو قربانی جائز ہو گئی یوں ہی اگر دسمی کو نماز عید سے پہلے قربانی کر لی پھر معلوم ہوا کہ وہ دسمی نہ تھی بلکہ گیارمی تھی تو اس کی بھی قربانی جائز ہو گئی یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وقت ہے عبادت کا اس وقت میں عباد ہو جائے چاہے جانے میں ہو یا ان جانے میں ہو عباد محلے عباد میں ہو گئی تو وہ آدھا ہو گئی جائز ہو گئی اگلا مسئلہ ہے نوی کے متعلق کچھ لوگوں نے گواہی دی کہ دسمی ہے اسی بنا پر اس رو نماز پڑھ کر قربانی کی پھر معلوم ہوا کہ بھائی گواہی غلط تھی وہ نوی تاریخ تھی اب نماز بھی ہو گئی قربانی بھی ہو گئی عقل تو یہ چاہتی ہے کہ نہ ہو نہ نماز ہو یہ نماز عید کا دن تو دسمی ہے اور قربانی کا بھی ہوئی ہے لیکن دونوں ہو گئی اس کی وجہ زیل ہی کی حوالے سے یہ لکھی گئی ہے کہ مسلمانوں کو فتنے سے بچانے کے لیے یہ جواز دیا جائے گا کیونکہ اس طرح کے معاملات میں غلطی سے بچنا بہت مشکل ہے اگلا مسئلہ ہے ایام نہر گزر گئے یعنی قربانی کیوں دن تھے دس جارہ بارہ وہ گزر گئے تو جس پر قربانی واجب تھی اس نے نہیں کی تو قربانی فوت ہو گئی قضا ہو گئی اب قربانی نہیں ہو سکتی یعنی جو جانور کا ذبہ کرنا ہے جو عدا ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکتی کیا ہوگا صدقہ کیا جائے گا یعنی جت طرح جمعہ کا وقت نکل جائے تو جمعہ نہیں پڑیں گے اب آپ جوہر پڑیں گے یہ بھی ایسی اب نہیں ہو سکتی پھر اگر اس نے قربانی کا جانور معین کر رکھا ہے مثلاً معین جانور کے قربانی کی منت مان لی ہے وہ شخص غنی ہو یا فقیر بہر صورت اسی معین جانور کو زندہ صدقہ کرے اور زبا کر ڈالا تو سارا گوشت صدقہ کرے کچھ بھی نہ کھائے اس میں سے کچھ کھا لیا ہے تو جتنا کھایا اس کی قیمت بطور صدقہ ادا کرے اور اگر زبا کی وہ جانوری قیمت زندہ جانور سے کچھ کم ہے تو جتنی کمی ہے اسے بھی صدقہ کرے پیچھے میں نے قربانی کی تین قسمیں بتائی تھی ایک وہ قربانی کے جو فقیر اور امیر دونوں پر مسترکہ طور پر واجب ہیں یعنی ندر والی دوسری وہ جو سے فقیر پر واجب ہے امیر پر نہیں ہے تیسری وہ جو صرف غنی پر واجب ہیں تو یہاں تینوں کا بتا رہے ہیں اصل میں جو چیز واجب آپ کے ذنبے ہو گئی ہے آپ اسے وقت میں ادا کریں گے یا وقت کے بعد وقت میں ادا کریں گے تو اس کا طریقہ کا الگ ہے وقت کے بعد ادا کریں گے تو اس کا طریقہ الگ ہے جیسے کہ میں نے مثال بھی جمعہ جمعہ کے وقت میں پڑھا جائے گا بعد میں زہر ہوگی یہاں پر بھی ایسی ہے کہ آپ پہ قربانی واجب ہو گئی تیچہ ہے کسی بھی طرح واجب ہو نظر مانی جو دونوں پر واجب ہوتی ہے یا فقیر پر ہوئی امیر پر نہ ہوئی یا امیر پر بھی فقیر پر نہ ہوئی تینوں طرح ہی قربانی واجب ہو گئی تو اگر وقت سے واجب ہے تو قربانی ہوگی اور وقت سے واجب نہیں ہے تو اس جانور کو صدقہ کیا جائے گا اگر وہ جانور معین کر لیا گیا ہے نظر ماننے کی وجہ سے تو بیائی نہیں اسی جانور کو صدقہ کریں وندہ ہی صدقہ کریں وندہ نہیں زبا کر ڈالا ہے آپ نے بعد میں آپ کو یہ مسئلہ معلوم چلا تو اب اس زبا شدہ کو گوز کو صدقہ کریں ابھی بھی مسئلہ معلوم نہیں تھا آپ نے اس کی تکہ بوٹی بنای کھا لیا ہے پھر معلوم چلا آپ کو مسئلہ تو اب جتنا کھا لیا ہے اس کی قیمت اور جو فریج میں رکھا ہے اس کو صدقہ کریں اور سارے ہی چاڑ گئے ہیں تو پھر سارے کی قیمت صدقہ کریں دوسری قسم قربانی کی جو فقیر پر وادیب ہوتی یعنی جب وہ قربانی کیلئے اسے جانور صلیتے ہیں تو صرف اس پر قربانی وادیب ہی رہتی ہے قربانی کی جنہ میں قربانی کرنی تھی اس نے کری نہیں دن نکل گئے چونکہ اس پر بھی اسی معین جانور کی قربانی وادیب ہے کیونکہ پیچھے میں بتا چکا ہوں کہ اس کے حق میں اب یہ نظریں معین ہی کتنا ہو گئی پیادہ اب سارا حکم وہی بنے گا کہ اگر جانور زندہ کھڑا ہے تو وہی صدقہ کرے ویوہ کر ڈالا ہے تو گوستہ کرے کھالیاں ہیں جتنا کھالیاں ہیں وہ قیمت جو بچا ہے وہ صدقہ ست کھا گئے ہیں تو ساری قیمت اور زندہ مردے کی قیمت میں فرق ہے تو اس فرق کو پورا کیا جائے یہ حکم اسی صورت میں قربانی ہی کے لیے خریدا ہو اور اس کے پاس پہلے سے کوئی جانور تھا اور اس نے قربانی کرنے کی نیت کر لی یا خریدنے کے بعد قربانی کی نیت کی تو قربانی تو وادی بھی نہیں ہوئی یہ نفری ہوئی پیچھے بتا چکا ہوں نے تو جو چیز واجب نہ ہوئی اس کی قضا بھی ضروری نہیں ہوگی اور تیہری قسم غنی نے قربانی کیلئے جانور خرید لی آئے جو سے قربانی غنی بھر واجب ہوتی ہے اب اس نے نہیں کری دن نکل گئے تو کیا کرے وہی جانور صدقہ کر دے ویبا کر ڈالا تو پھر وہی حکم گوشتہ کرے کھا لیا تو قیمت صدقہ کرے اور اگر نہیں خریدا یعنی غنی نے جانور نہیں خریدا تو بکری کی قیمت ادا کرے ایک ہٹی ہے قیمت اور ایک ہوتا ہے سمن قیمت کہتے ہیں بازاری نرد کو مارکٹ ویلیو کو اور سمن کہتے ہیں کہ جو آقیدین آپس میں پیہ کرے مثال کی طور پر میں کوئی جانور لے کے آیا بکرہ لائیا گائے لائیا بحث لائیا کچھ بھی لائیا اس کی مارکٹ ویلیو ہے ایک ہوتا بازاری نرد قیمت لیکن جب میں خرید کے لائیا تو وہ میرا جان پہچان کا تھا یا میں نے اس سے بارکننگ کر کے جو ہے کم کرا لیے ایک ہوتا کی تھی میں نے بھی ہزار کم کرا لیے یعنی اسی میں لیے تو یہ اسی سمن بنے گا کہ جو ہمارے درمیان میرے اور اس بیچنے والے کی درمیان تیب ہوا یہ سمن بنے گا تو اگر جانور خرید لیا ہے خرید کے لائے تھے اور پھر قربانی نہیں کرے یہ قربانی کی دن چلے گئے اور زبا کر ڈالا تو جانور زندہ ہے تو جانور سبھا کرے اگر زبا کر ڈالا ہے تو اس کا سمن یعنی اسی کا لائے تو اسی سبھا کرے اور اگر خرید کے نہیں لائے تھا تو جو مارکیٹ ویلیو ہے یعنی ایک لا وہ دے اور فقہ نے آسانی کیلئے بکری کو مہین کیا ہے اثر میں تو ضابطہ یہ ہے کہ اگر قربانی کی دنوں میں قربانی نہیں کی تو پیمہ صدقہ کرے اور بکری کا تعیون اس لئے کیا کہ شاید بکری جو ہے تمام جانوروں میں سستہ ہے ان کے زمانے میں ہوگا شاید آج نہ ہو آج بھی غالباً قربانی کی دنوں میں تو بکری تو بکرا بکری تو سستہ ہی ہوتے ہیں گائے زیادہ میں یہ ہوتی ہے لیکن فرض کریں کہ کوئی زمانہ ایسا آئے کہ بکرا بکری لاکھوں میں ملے گائے پیستی ہزار مل جائے فرض کریں پھر تو پھر شاید گائے کی قیمت بھی جائے گی I think مجھے تو یہ سمجھ جاتا ہے باقی میں نے سرات کا ہی نہیں دیکھی واللہ والم رسول اگلا مسئلہ ہے قربانی کی دن گزر گئے قربانی نہیں کی اور جانور یا اس کی قیمت کو صدقہ بھی نہیں کیا نواجب ادا کیا نواجب کی قضا وہ ادا کیا یہاں تک کہ دوسری بکرا عید آگئی اب یہ چاہتا ہے کہ سالِ قدستہ ہی قربانی کی قضا اس سال کر لے تو یہ نہیں ہو سکتا بلکہ اب بھی وہی حکم ہے کہ جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرے یعنی ملے چاہتا ہے کہ اب بکرا عید آگئی ہے اب جانور خرید کے لائے تو یہ پچھلے سال کی قربانی ہو جائے گی نہیں بلکہ اگر جانور نہیں ہے تو قریمت اور اگر وہ جانور کھڑا ہوا ہے اسی کو صدقہ کرے نواجب کی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگلا مسئلہ ہے جس جانور کی قربانی واجب تھی ہے یا میں نے نہر گزرنے کے بعد اسے بیچ ڈالا تو سمن کا تک کرنا واجب ہے سمن کا میں آپ کو سمجھا چکا ہوں یہ بھی آسان مسئلہ ہے اگلا مسئلہ ہے کہ شخص نے یہ وسیعت کی کہ اس کی طرف سے قربانی کر دی جائے اور یہ نہیں بتایا کہ گائے یا بکری کس جانور کی قربانی کی جائے بس وسیعت کر گیا نہ قیمت بتائی کہ اتنے کا جانور صحیح پر قربانی کی جائے تو یہ وسیعت جائد ہے قابل عمل ہے اور یہ وسیعت کیسے پوری ہوگی بکری کر دینے سے وسیعت پوری ہو جائے اور اگر کسی کو وقیل کیا کہ مہی طرف سے قربانی کر دینا اور گائے یا بکری کا تعیون نہ کیا قیمت بھی نہیں بتائی تو یہ توکیل صحیح نہیں ہے دونے مسئلہیں فرط کیے کہ ایک جگہ وصیت ہے ایک جگہ وقالت ہے یعنی ایک جگہ شخص وصیت کر رہا ہے کہ یار میرے لیے ایسا کر دینا قیمت نہیں بتائی جانور نہیں بتائیں بس عمل بتا دیا میری طرح سے قربانی کر دینا اور ایک ہے وقالت دے رہا ہے یعنی میں شہری ہوں تو میں کہی دہاتی کو وقالت دوں کہ یار میری طرح سے قربانی کر دینا اور بتا ہے نہیں کسی اس کی قربانی کرنی ہے گائیں کی اوٹھی بکری نا قیمت بیان کریں تو وصیت پر عمل جائز ہوگا وقالت پر عمل جائز نہیں ہوگا کیونکہ وصیت میں جہالت ہو سکتی ہے وقالت میں نہیں ہو سکتی وصیت مجہول کے لیے و مجہول کے ساتھ جائز ہے وقالت مجہول شخص کو مجہول کام کی جائز نہیں ہے یعنی یہ کہہ دینا کہ کوئی بھی میرا کوئی بھی کام کر دی تو نہ جس کو کام کہا جا رہا ہے اس کا کچھ پتا ہے وہ بھی مجہول ہے اور جس کام کا کہا جا رہا ہے وہ بھی مجہول ہے وقالت میں جہالت جائے نہیں ہے وقالت میں بتایا جائے جس کو وکیل بنایا جا رہا ہے وہ کون ہے اس سے مقاطب ہوا جائے اسے اس کام کے بارے میں آ گئی دی جائے جس کام کی وقالت دی جاری ہے لیکن وصیت میں یہ سب چل جاتا ہے اتنی یہ مسئلہ بنا اگلا مسئلہ ہے قربانی کی منت مانی اور یہ معین نہیں کیا کہ گائے کی قربانی کرے گا یا بکری کی تو منت صحیح ہے بکری کی قربانی کر دینا کافی ہے منت پوری ہو جائے گی اور بکری کی قربانی کی منت معنی اونٹ یا گائی قربانی کر دینا تھی منت پوری ہو جائے گی پہلی والے اس لیے صحیح ہو جائے گی کیونکہ منت کے اندر تائین ضروری نہیں ہے منت کے لیے فقط پانچ شرطیں جب ہم پہلے بتا چکا ہوں محال نہ ہو ناجائز نہ ہو پہلے سے واجب نہ ہو اور اس جنس کا کوئی واجب حق میں شرح ہو اگر یہ پانچ شرطیں پائی جائیں تو منت صحیح ہو جائے گی تائین ضروری نہیں ہے تو اس نے قربانی جو ایک امیلے شرح ہے واجب ہے منت معنی اگر تیکھنی جانور کا تائین نہیں کیا تو بکری کی قربانی کرنے سے منت پوری ہو جائے گی دوسری صورت میں اس نے تائین کیا کہ بکری کی قربانی ہی کی منت معنی ہے تو اگر کوئی گائی اونٹ کر دے تو ایک تو اس نے بڑا جانور جس کی منت معنی تو اس سے کہیں زیادہ دے دیا اور دوسرے میں بھی یہ وجہ ہے کہ اگر کہ اس نے تائین بکری کی کی ہے لیکن منت بغیر تائین کی بھی صحیح ہوتی ہے لہذا بکری کی جگہ اونٹ یا گائیں کی قربانی سے بھی منت پوری ہو جائے گی منت کی قربانی سے کچھ نہ کھائے لنکہ سارا گوش بغیرہ صدقہ کر دے اور کچھ کھا لیا جتنا کھایا اس کی قیمت صدقہ کرے یہ صدقات واجبہ کے مسارف وہی ہیں جو زکاة کے ہیں یہاں تک یہ ختم ہوا اب ہم چلیں گے قربانی کی جان ملکہ میں